السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام وعلى خاتم الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ایک بہن کا سوال ہے کہ میں اور میرے شوہر پورے اخلاص کے ساتھ انشاءاللہ حج پر روانہ ہو رہے ہیں اپنا فرض ادا کرنے کی نیت سے لیکن انڈیا میں میری ساس سسر اور نند ہم دونوں سے خفا ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جس مقصد سے جائیں وہ قبول نہ ہو سوال یہ ہے کہ کیا حج پر جانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے بے شک انسان غلطیاں کرتا ہے اور معافی بھی ماغتا ہے ہم دونوں نے نیک دلی سے معافی ماغی اللہ جانتا ہے کیا ہمارا حج قبول ہوگا دیکھئے اس نے کوئی شک نہیں کہ عبادات خالص اللہ کے لئے کی جاتی ہیں اگر انسان جو اس کے ارکان واجبات اور شرائط ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ رب العالمین سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری عبادت ضرور قبول ہوگی اور یقین ہونا چاہیے قبول کرنے اگر ہم نے شرائط اور واجبات اور ارکان کے ساتھ عبادت دیا کی ہے کہ ہماری عبادت انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی رہا معاملہ یہاں والدین کا تو والدین کو انسان کی ذمہ داری ہے کہ والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کریں ہتر وسا اپنی بسات بر والدین کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے ان سے دعا لینے کی کوشش کی جائے ان کی بددعاؤں سے بچنی کی کوشش کریں جائے کیونکہ ماں باپ کی دعا اور بددعا یہ دونوں بڑے جہاں پور تاثیر ہوتے اس لئے ہمیشہ ماں باپ سے دعائیں لینے کی انسان کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کی بددعاؤں سے بچنی کی کوشش کرنی چاہیے یہ بات ہے والدین کا بڑا اونچا مقام ہے شریعت میں اب ایک بچہ یا بچی اگر ماں باپ کی حقوق کو ادا کرتے ہیں اگر انسان ہونے کے ناتے ان سے کوتا ہی ہو گئی لگ بچ ہو گئی تو ماں باپ کو یہ رویہ اختیار کرنا صحیح نہیں ہے کہ اولاد کے لئے بددعا کریں اولاد کے لئے بددعا نہیں کرنا چاہیے اولاد کے لئے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے ماں باپ کو کتنی بھی تکلیف اولاد بہچائے ماں باپ کا کہ شفقت ماں باپ کی محبت ان کے اندر جو اللہ تعالی نے رافت اور رحمت رکھی ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بددعا نہ دیں بددعا دینا یہ جو ہے ماں باپ کی رشتے کے منافی ہے ماں باپ کی شفقت اور محبت رحمت اور رافت کے منافی ہیں اس لئے ماں باپ کو چاہیے کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہ دیں کتنی بھی تکلیف میں رہیں اولاد کتنی بھی تکلیف پہنچائے بددعا نہ دیں کیونکہ خسارہ کیا ہوگا آپ ہی کے اولاد ہیں اگر آپ کی اولاد پریشان ہوگی تو آپ ہی کو نقصان ہوگی بددعا کا خسارہ تو آپ کو ہوگا آپ ہی کو ہوگا اس لئے ہمیشہ اولاد کے لئے دعا کرنی چاہیے اولاد کو یہ کوش ہونی چاہیے کہ ماں باپ کی دعائیں لیں ہمیشہ اور ماں باپ کو چاہے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کو دعائیں دیں دعائیں دیں اگر اولاد گستاخی کرتی ہے نافرمانی کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی تربیت میں ہم نے کوتا ہی کی ہماری کوتا ہی یہ سمجھنا چاہیے ماں باپ کو کہ ہماری کوتا ہی ہم نے ان کی صحیح اسلامی دینی تربیت نہیں کی اگر اولاد کی دینی تربیت کی جاتی تو یہ قیفیت نہیں ہوتی یہ ہمارے گھروں کے اندر دینی تربیت نہ ہونے کا نتیجہ اس لیے ماں باپ کو خود اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی کوتہ ہی پر اگر باپ یا بیٹا یا بیٹی ماں باپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے حق تربیت ادا نہیں کیا ہے اسلامی طرز پر ان کی تربیت نہیں کی اور آج کہاں اسلام تربیت ہے نہ ہمارے گھروں میں تربیت ہے نہ مدارس میں اسکولوں اور کالیوں میں تربیت ہے ہر جگہ بے رہ روی ہے اس لیے بدعا کرنا یہ غلط کام ہے ماں باپ کام اور خاص طور سے جب اولاد نے معافی مانگ لی جب معافی مانگ لی تو اس نے معاف کرو تو بہرحال یہاں پر انشاءاللہ آپ نے اگر حج اور عمرہ اس کے شرائع تو آج آباد کو ادا کرتے ہوئے ادا کیا ہے تو اللہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو ہے دلوں کا راز اللہ کے پاس ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے کس قدر اخلاص ہے کس قدر للہیت ہے تو اگر آپ نے صحیح طریقے ادا کیا ہے اللہ کے لئے ادا کیا ہے تو اللہ ضرور قبول کرے گا ماں باپ کا کام عبادت کا قبول کرنا نہیں بہنوں کا کام نندوں کا کام عبادت قبول کرنا نہیں قبول کرنا اللہ کا کام اللہ کا کام تو عبادت اسے کسی کے جو ہے اس سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عبادت رد کر دے عبادت اس نے خالص اللہ کے لئے کیا ہے اللہ نے جو شرائع لگا ہے اس کے ساتھ کیا ہے انشاءاللہ عبادت ضرور قبول ہوگی عبادت ضرور قبول ہوگی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری ماں باپ کو اور اولاد کو سب کو فہم سلیم عطا فرمائے اور جو ہے ماں باپ کو توفیق دے کہ وہ بچوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کے ساتھ شفقت اور محبت اور رحمت اور رافت کا معاملہ کریں اور اولاد کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ماں باپ کی قدر و قیمت پہچانیں ان کی خدمت کر کے ان کو خوش کر کے جنت حاصل کرنے کی خوش کریں وصل اللہ الرحیٰ رحمہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ